اسلام علیکم میرے عزیز دوستو میرے عزیز دوستو یہ چیک کریں جی چاول اور ساتھ روٹی صاحب میرے کی حاضر رہی ہے اور یہ دیکھیں انتظار ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اوپا چڑھا ہو رہا ہے آج مرگیاں بھی انتظار کر رہی ہیں اور کبوتر بھی انتظار کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں اب میں ان کو ڈالتا ہوں یہاں پہ اور یہ دیکھیں جی میں یہ اٹھا لوں ابے ماری نا یہ دیکھیں جی اب یہ جو روٹی ہیں نا ان کو میں بھگوں گا اور کبوتروں کو ڈالوں گا وہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کبوتر ہمارے کتنے زیادہ کبوتر ہو گئے ہیں اور کاؤنٹنگ کے اندر دیکھیں تو کتنے ہو گئے ہیں میں گنتا ہوں وان ٹو ٹری فور فائف سکس ماشاءاللہ یہ سارے اڑنے لگ گئے ہیں اب اور اڑ کر جاتے ہیں کچھ وہ وہاں بھی بیٹھے ہیں وہ ہیں یہ ساتھ والوں کے اور ہمارے جو کبوتر ہیں وہ یہ بیٹھے ہیں یہ سارے ہمارے ہیں باقی ہے کہ ابھی ان کو میں ڈالتا ہوں دانا شاہ نہ بھی اور چاول دا ڈالیں چاول شاید مرگیاں نہ کھانے دیں ان کو وہ دیکھیں میرے خیال سے مرگیاں شاید کھانے ہی نہیں دیں گے ان کا چاول اور ابھی ان کو میں یہ ڈالتا ہوں دانا اس کے انہیں دانا بھرا پڑا تھا بلکل یہ بھرا ہوا تھا ٹھیک ہے دانہ اب وہ وہ ختم ہو گیا ایسے ان میں سے یہ ان کے لئے مرگینوں کے لئے اور کبوتروں کے لئے یہ ان کا سیکشن میں نے ہمالا بنا دیا ہو گا ٹھیک ہے کہ یہ اگر ان ٹا وغیرہ دینا ہوتی ہے یہاں پر دیں لیکن یہاں پر کوئی انڈا شکنتا نی ہوتا یہ جو انڈا دیتے ہیں مرگیاں ایدھر بیٹھے ہوتے ہیں مرگے ٹھیک ہے تو ہو تک کچھ اندر بیٹھے ہوتے ہیں تین چار کچھ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ کپولر کے اندر بھی بٹھے ہوتے ہیں تین چار ٹھیک ہے بچ ادھر بیٹھے ہوں گئے اور ادھر بیٹھے ہوں گے بس یہ cũng اس جگہ پر اور یہ دیکھیں ان کا اور کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کہ جانجھ یہ آہ اس کے اندر ہی بیٹھیں یا وہاں پہ جا کے بیٹھیں اس جگہ پر ٹھیک ہے جو بیٹھتے ہی نہیں پتہ نہیں کہ جا کے بیٹھتے ہیں یہ ان کو میں دانہ ڈالتا ہوں گا اس کے اندر نا کافی زیادہ چیزیں مکس ہیں دانے کے اندر بھی گندم جائے نا وہ زیادہ مکس ہو گئی تھی اب وہ میرے نا گندم لیائے تھے ان کے لیے بہت زیادہ نیچے سے پڑھولے سے نکال کے تو اب گندم تو بیسی بہت مہنگی ہے اب یہ ہے کہ جو گندم ہے نا امین نے بھی مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا گندم جائے وہ آپ استعمال کرو باہت سے لائے کے جو بری گندم ہوتی ہے اصل میں وہ اب وہ والی گندم میں استعمال کرو نا لگا ٹھیک ہے وہ استعمال کرلوں گا اب اس کے اندر باجرہ ہے اور مکعی ہے اور گندم ہے ٹھیک ہے یہ تین چیزیں اور اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے اس کے اندر وہ ہے ہمارا جو فیڈ ہوتی ہے نا چودہ نمبر فیڈ وہ ہے وہ میں اس میں مرگیوں کے لیے کے لیے کہ یہ اندے نہیں دیکھنی ماشاء کروکار تین اندہیں ہیں ر Kawaki ہے ہمارے گھرے equal avec 3 ڈے ہوں اور یہاں سے ہے اور بڑے بڑے اندہ کا فائدہ ہو گیا انہوں نے بڑے بڑے اندے دیں ہیں ہے ایک کیا پہلا بے لوڈ centres سامنا ہے زیارت سے دیکھنا کہ ڈے mira یہ دیکھیں بڑے مزے سے کھا رہے ہیں یہ اس میں گمدم زیادہ ہے اب جو میں نے جو چیز بنائی ہوئی تھی اس کے اندر گمدم تو بہت کم تھی باقی چیزیں ہیں تھی مقعی کی مقدار زیادہ تھی اس کے علاوہ جو باجرہ ہے وہ صحیح تھا اور مطلب کہ برابر ریشو ایک رکھی ہوئی تھی ایک والد ریشو رکھی ہوئی تھی اور فیڈ جو تھی چودہ نمبر وہ میں نے جو ایک والد ریشو رکھی تھی اب لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی اپنے کبوتروں کو آپ یہ فیڈ نہ دیں یہ تو ان سے اڑا بھی نہیں جائے گا یا یہ نقصان کریں گے بھئی ہلکا پلکا نہلا دیتے ہیں ان کو یہ ماشاءاللہ جی کتنے پیارے کبوتر ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جیک کریں یہ کتنے پیارے کبوتر ہیں ٹھیک ہے یہ سارے کبوتر ہیں یہ ساتھ والوں کے ہیں وہ بھی ادھر آیاک کھاتے ہیں کتنا ماشاءاللہ جو ہیں وہ مزے سے کھا رہے ہیں اوہ یہ کیا ہو گیا کچھ بھی نہیں چلیں ویڈیو اچھی لگے ہوگا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ